جاند تریسر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے لکشمی، سورسواتی اور گنگا ہی جب واپس میں لڑی وہ سب نے ایک دوسری کو شراب دے دیا اب وہ شراب اور لڑائی کا پرنام کیا ہوا وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور وہ واپس میں لڑی کیوں برم بورت قرآن میں ایک پرسنگر کے امسار بھگوان وشنو کی تینوں پتنیاں لکشمی، گنگا اور سورسواتی آپس میں لڑ پڑی اور ایک دوسری کو شراب دینے لگتی اس کے پیچھے کیا قارن تھا ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کہیں گے یہ علیک ملتا کہ سورسواتی جی ان کی اپنی تھی برمہ جی کی پر اب اس لڑائی کا پرنام سنیے ایک بار بھگوان وشنو کا گنگا کے پرتی ادھک پریم دیکھ کر ارشا بھاؤں سے سورسواتی نے گنگا کو کئی طرح کی تانیمارنے شروع کر دی ایسی دشا دیکھ کر وشنو جی کچھ چھوڑ کر چلے گئے اور وشنو پریہ لکشمی نے گنگا اور سورسواتی کے مطر پردر انہیں شاند کرنا چاہے پر سورسواتی نے انہیں بھی خریب اٹھی سنا دی اور ساتھ میں شراب بھی دے دیا کہ آنے والے سمیں میں تم برچ بن جاؤ گی جب گنگا نے دیکھا کہ اس کے کارن نرپرادی لکشمی کو شراب لگایا تو انہیں بھی سورسواتی کو ندی بننے کا شراب دے دیا پرتی اتھر میں سورسواتی نے گنگا کو بھی پاپ دھونے والی ندی بنا کر دھردی پر بہنے کا شراب دے دیا انہوں نے جب ایک دوسرے کو شراب دے دیا تب انہیں سب ہی کو اپنی اس گلتی کا احساس ہوا اور انہیں بشنو سے ان شراب کی بات بتائی بھگوان ویشو نے کہا کہ لکشمی تلسی بلچ بن کر ویشنو پوجہ میں ویسیح سستان رکھے گی اور میرے ہی روپ شالی گرام سے تلسی بیوار رچھائے گی سورسواتی مکھ کے روپ سے دھرتی پر ندی روپ میں بہے گی اور انش روپ میں میرے پاس رہے گی اور گنگا سورب بھولو اور پاتال میں تری پھدگا کے روپ میں بہے گی تری پھگا کے روپ میں یہ ندی دھرتی پر موچ شدائنی کے روپ میں جانی جائے گی اور منوشی کے مرنے کے بعد اسٹیوں کو اس میں پروائید کرنے پر مرنے والے کو مکش ملے گا یہ تھے ان کے جھگڑے اور یہ تھے اس کا پرنام دھنیواد آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد